باہر رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹ ہے 9 جنوری اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کی ہوگا کل کے لیے 3 جنوری کے لیے منڈے کے لیے کل کے لیے مارکٹ کے ساتھ پر فارم کرے گی اس کے لیے آج کے چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن کل کا ویو ہمارے سامنے آ سکے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے انڈیس کی سمری آپ کے سامنے اوپن ہے انڈیس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے فرائڈی کو 45,345 کے پاس کیے انڈیس نے جو اوورال پوائنٹس گین کیے ہیں 263 پوائنٹس گین کیے ہیں جو کہ بنتا ہے 0.58 پرسن انڈیس کے اندر جو آج وولیوم جنورٹوں ہیں جنہاں فرائڈی کو 84.43 ملیرز کے وولیوم جنورٹوں ہیں وولیوم کے اندر دیکلائن نظر آیا ہے انڈیس نے اپنے جو اوپننگ دیتی 450022 کے پاس سے دیتی اور انڈیس نے جو ہائے پوست کیا ہے 45364 کا ہائے پوست کیا ہے اور انڈیس نے جو اپنا لو پوست کیا ہے 44,968 کا کیا ہے جو انڈیس کی پوزشن رہی وولیٹائل رہی اور ایک رینج باؤنڈ پوزشن کے اندر انڈیس نے ٹریڈ کیا ہے کمپنیز کی بات کریں تو جناب 64 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 25 رہی ہیں انچینج 11 کمپنیز رہی تھیں اور ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹرز کی بات کریں تو جناب ایڈوانس کے اندر نمبر ون پہ آتا ہے ہوت پاور جس نے 41.8 کیے ہیں اس کے بعد سیس آتا ہے جس نے 39.8 کیے ہیں ایڈیس نے 34.8 کیے ہیں فورت نمبر پہ پی ٹی سی جناب جس نے 33.8 کیے ہیں فیفت نمبر پہ یو بیل جناب جس نے 29.8 کیے ہیں اگر ڈکلینر کی بات کریں تو جناب نمبر ون پہ ٹی آج جی رائے جس نے مائنس 96.9 کیے ہیں اس کے بعد سکر نمبر پہ کول کے ٹرائے جس نے 27.9 کا ڈینڈ لگایا ہے اس کے بعد دی ایوہ جناب جس نے 6.9 کیے ہیں فورت نمبر پہ ایم ٹی ایلے جس نے 3.9 کیے ہیں اس کے بعد ہم بتا جی ایٹی ایم کا جناب جس نے 3.9 میں سے ڈکلین کیے ہیں اچھا جناب وولیومیٹر سٹوکس کی بات کریں تو نمبر ون پہ مائن پاس جو آتا ہے وہ ٹی لی آتا ہے جس نے ایٹین روپیس فورتی 3 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 6.78 پرسن سیکنڈ نمبر پہ ڈبلو ٹی ایلے جناب جس نے 2 روپیس ٹونٹی ایٹ پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 0.88 پرسن تھرڈ نمبر پہ ڈی آج جناب جس نے 105.76 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 7.50 پرسن تھرڈ نمبر پہ یونٹی کا رائیڈ شیر ہے جناب جس نے 2 روپیس ٹو پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے जिसकी लास्ट ट्रेंडिंग डेट जो है 14 जनवरी है और माइनस राय 10.22 परसंट उसके बादों बाता है सिलिक बेंक का जनाब जिसने 1.49 पेसा के उपर अपनी क्लोजिंग एजिस्ट किये पॉजिटिव राय 8.76 परसंट अच्छा जनाब कल 10 जनवरी को जो बोर्ण मीटिंग से उनका शेडूल चेक कर लेते हैं अब बादों पर माय पास जो कंपनी डबल एल है और इसकी मीटिंग जो है जनाब कराची के अंदर है 10 एम के उपर मीटिंग का एजन्डा एन्डूल अ के उपर कराची के अंदर है मीटिंग का जो एजन्ड है वह हाफ एली अकाउंट फॉर डिसम्ब 31 2018 ने डिफल्टर सेग्मेंट के अंदर यह स्टॉक के जस्ट सिंगल कंपनी का जो शेडूल है वह बादकर शो हो रहा है और अब चलते हैं को इंसाइडर न्यूज हुई है � तो चेक कर लेते हैं आपके सामने सेवंथ जनुवरी फ्राइडी की इंसाइडर ट्रांसेशन मुझूद है नमबर वन पर हमारे पास जो कंपनी आ रही है वह एंगरो आ रही है इसका ट्रेंड का बाइंग के उपर है वह फ्राइडी को क्या हुआ हुआ है देख लेते हैं � बाइंग हुई है जनाब 2800 शेर्स की बाइंग हुई है 278 प्राइज की उपर इसके बास सेकींड नमबर की ट्रांसेशन है वह SBL की इसका ट्रेंड भी बाइंग के उपर है फ्राइडी को क्या हुआ है वो चेक कर लेते हैं जनाब بائنگ ہوئی ہے 4,500 شیڈز کی 11 روپیز 80 پیسہ کی پرائس کی اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب HMB کا اس کا ٹرینڈ بھی بائنگ کے اوپر ہے اور فرائڈی کو کیا ہوا ہے چیک کر لیتے ہیں جناب بائنگ ہوئی ہے جناب 25,000 شیڈز کی بائنگ ہوئی ہے 43 کی پرائس کی اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب HSM کا تو اس کا ٹرینڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے باقی کیا ہوا ہے فرائیڈے کو وہ چیک کر لیتے ہیں گفٹن ہوا جناب 9624 شیئرز کا اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ریڈ کو کا تو اس کا ٹرینڈ بھی جناب بائنگ کے اوپر ہے اور یہ ٹرانزیکشن سکس جنوری کی ہے تو آج کی ٹرانزیکشن کو مذہب فرائیڈے کی ٹرانزیکشن کو یہیں کلوز کرتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے اور انڈیس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے 45,345 کے پاس کیے اور ڈیلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا جناب پیرسنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ کنٹیونیشن اور ریکاوری کو فیور کر رہا ہے اب انڈیس کے پاس جناب جو ریڈسٹن بنے گی فرسٹ ریڈسٹن ہوا بنے گی جہاں سے انڈیس نے کریکشن لی تھی یا سیلنگ دیکھی تھی 45,486 کے اراؤن 45,486 کے اراؤن فرسٹ ریڈسٹن بنے گی اور اس کے بعد جو بنے گی ریڈسٹن جناب وہ یہاں بنے گی 45,633 آپ بھی سمجھ لیں 45,600 سے لے کے 500 کے اراؤن انڈیس کے پاس ریڈسٹن سے اور اس کے بعد جو نیسٹ بنے گی ریڈسٹن جناب وہ یہاں بنے گی 46,153 46,153 کی سیکنڈ ریڈسٹن بنے گی اور ہم سپورٹ کی بات کریں جناب انڈیس کے پاس فرسٹ سپورٹ یہاں بنتی ہے 45,295 کے اراؤن 45,295 کے اراؤن انڈیس کے پاس جو ہے سامنے ڈیسکن اوکسینگن کا جو ہے وہ ویکلی چارٹ اوپن ہے اور میں نے ویکلی بیسس کے اوپر آپ کے ساتھ انہائی سے شیئر کروں گا اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر کنسیڈر مت کیجئے گا اس نے اپنی جو ویکلی کلوزنگ ایجسٹ کیے تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ اس کی پوزشن جو آپ کے سامنے رکھ سکوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیا جناب بیریش دو جی اسٹار بیریش دو جی اسٹار کے انسٹک کے اوپر پر کیے اور فیلال اس کا جو ٹرینڈ ہے پوزیٹیو ہے اور اب اس کے پاس جناب جو سپورٹ بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے 22 روپیس 16 پیسہ کے اراؤن 22 روپیس 16 پیسہ سے لے کے 50 پیسہ کے اراؤن اس کے پاس فسٹ بنے گی سپورٹ اور اس کے بعد جناب اس کے پاس جو بنے گی ریزسٹنس وہ بنتی ہے جناب یہاں پر 25 روپیس 24 75 پیسہ سے لے کے 25 کے اراؤن اس کے پاس فسٹ بنتی ہے ریزسٹنس اور اس کے بعد جو نیسٹ بنے گی جناب ریزسٹنس وہ یہاں بنے گی جو کہ بڑی میجر ریزسٹنس ہے وہ بنتی ہے 26 روپیس 58 پیسہ کے اراؤن اور اگر سیکنڈ سپورٹ کی بات کرنے تو جناب اس کے پاس جو سیکنڈ سپورٹ بنے گی وہ یہاں بنے گی ٹونٹی ون روپیس 43 پیسہ کی ٹونٹی ون روپیس 53 پیسہ سے لے کے ٹونٹی ون روپیس 43 پیسہ کا جو ریزن ہے اس کے بعد اچھا ریزن ہے یہاں پر بائنگ ہو سکتی ہے اور آپ ٹونٹی فور روپیس 50 پیسہ سے لے کے ٹونٹی فائی پیسہ کے اراؤن اس میں سے ایکزٹ لے سکتے ہیں ٹرینٹ شوٹم کے اوپر پوزیٹیو ہے رسائی میکیڈی کو چک کر لیتے ہیں تو جناب رسائی جو ہے ویکلی بیسیس کے اوپر 46 ہے رسائی نیوٹرل ہے میکیڈی کی ڈیو ایجنسز آپ کے سامنے پوزیٹیو ہے بولیش گراؤس آور جنرٹ ہوا ہوا ہے مضب بائنگ بنتی ہے بائنگ ڈیپ کی اسٹریٹیجی اس کے اندر بہتر رہے گی تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے اندر بائن ڈیپ کے اوپر ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہو گیا آپ کا فرس سٹوک اور ایک بھائی نے میسیج کیا تھا مجھے کسی سٹوک کے لیے وہ تھا جیس بیل تو جیس بیل کو چک کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے جیس بیل کا ویکلی چارٹ اوپن ہے جیس بیل نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی جناب فور روپیس 69 پیسر کے اوپر رہی ہے اور جو اس کے پاس ویکلی چارٹ کے اوپر کینڈیسٹک اپیر ہو رہی ہے جناب لاسٹ ہو رہی ہے ہیمر کینڈسٹک جو کہ ریکوری کو کنٹیوشن کو فیور کر رہی ہے اب اس کے پاس جناب جو بنتی ہے ریزیسٹنس وہ یہاں بنتی ہے ملٹیپل ریزیسٹنس کو سامنا یہاں پر 4 روپیس 86 پیسر کے اوپر ریزیسٹنس ہے اور یہی لیویل جو ہے یہ ریجن یہ کافی سٹرونگ ریزیسٹنس ریجن ہے جس کا بریک آؤٹ ضرور رہی ہے وہ بنتا ہے 5 روپیس 28 پیسر کے اوپر راؤنڈ اور ہم سپورٹ کی بات کریں جناب اس کے پاس جو فرس سپورٹ بنتی ہے نیڈلی وہ یہاں بنتی ہے 4 روپیز 60 پیسہ کے اراؤن 4 روپیز 60 پیسہ کے اراؤن اس کے پاس جو فا سپورٹ بنتی ہے اور جو سیکنڈ بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے 4 روپیز 49 پیسہ سے لے کے 50 پیسہ کے اراؤن تو جناب اس کا ٹرینڈ آپ کے سامنے ہیں ٹاؤنڈ اس کا ٹرینڈ جو ہے جناب ڈاؤنڈوڈ کے اندر ہے وہ فیلال شوٹرم کے اوپر پوزیٹری ویٹی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ایک رینج پوزیشن کے اندر بھی ٹریڈ کر رہا ہے ملٹیپل ریزسٹنس ملٹیپل سپورٹ کے اندر یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کو جو بریک تھوڈ چاہیے جنہا وہ اٹلیسٹ یہاں کا بریک آؤٹ چاہیے فائی روپیز سسٹی ٹین پیسہ کا بریک آؤٹ چاہیے یہ اس کے لیے ایک بریک تھوڈ ہوگا فیلال جو اس کا بہترین شوٹرم کے اوپر ایک رینج کے اندر یہ اپنا جو ایوریج ہائی پوسٹ کرتا جنہا وہ یہاں کرتا ہے فوروپیس نائیٹی سیون پیسہ کیا رہا ہوں اپنا جو ایوریج لو پوسٹ کرتا ہے جنہا وہ یہاں کرتا ہے فوروپیس فورٹی فور پیسہ کے آؤٹ چاہیے اس کی پوزیشن ہے آر سائی ایمی سیڈی کو چک کر لیتے ہیں آر سائی فورٹی ہے ویکلی بیسس کے پاری سائی فورٹی ویک ہے اگر ہم بات کریں ایمی سیڈی کی ایمی سیڈی کی ڈیو ایجنس پوزیٹیو ہے لیکن ہسٹوگرام کی پوزیشن آپ کے سامنے جو اس بات کے نیڈکیٹ کر رہی ہے کہ اس کے اندر بہت چھوٹے پیمانے کے پر کام ہو رہا ہے کوئی وولیم کے اندر تینکریمنٹ نہیں ہے نہ کوئی اچھا نہیں ایک بڑی رینج کے اندر یہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ایک رینج باؤن پوزیشن کر رہا ہے لیکن شوٹم کے اوپر ٹرین پوزیٹیو ہی ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہو گیا ڈبلو ٹی ایل کا ویکلی چارٹ اوپن ہے ڈبلو ٹی ایل نے اپنی ویکلی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے ٹو روپیز ٹونٹی ایڈ پیسہ کے اراؤنڈ اور ویکلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے ٹری انسائٹ اپ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ریکوری کو فیور کر رہا ہے اور ڈبلو ٹی ایل کے پاس جناب اب جو فسٹ بنے گی ریزسٹنس وہ یہاں بنے گی فسٹ اوپر ٹو روپیز ٹی فائی پیسہ کی اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی جو کہ میجر ریزسٹنس ہے ٹو روپیز ٹی سیونٹی فور پیسہ کے اراؤنڈ اور ہم سپورٹ کی بات کریں جناب اس کے پاس جو فس سپورٹ بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے ٹو روپیز ٹونٹی پیسہ کے اراؤنڈ اور اس کے بعد جو اس کے پاس سپورٹ بنتی ہے جو کہ میجر سپورٹ ہے وہ بنتی ہے جناب یہاں پر ٹو روپیز ون پیسہ کے اراؤنڈ آر ایس آئی ایم ایس ایڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب ویکلی بیسنس کے اوپر اس کی آر ایس آئی فورٹی سکس ہے آر ایس آئی نیوٹرل ہے ایم ایس ایڈی کی ڈی ویڈنس اسٹل نگیٹیو ہیں مرز ہے تو فیفٹی فیفٹی پرسن پوزیشن ہے تو لیکن چ چاٹ کو دیکھتے ہوئے چاٹ فارمیشن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کو اپنی پوزیشن اس کے اندر ہول کرنی چاہیے ایٹلیس آپ کو ٹو روپیز ویڈی پیسہ تک اپنی پوزیشن ہول کرنی چاہیے بائے کرنا چاہتے ہیں فریج بائے تو آپ فریج بائے اس کے اندر آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اچھا سپورٹ ریجن لگ رہا ہے ٹور پیس کا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا ڈبلو ٹیل اور ٹی جی کو شک کر لیتے ہیں آپ کے سامنے ٹی جی کا ویکلی چارڈ اوپن ہے ٹی جی نے اپنی ویکلی کلوزنگ کے جس کیے 105 روپیس 76 پیسا کے اوپر کیے اور ویکلی چارڈ کے اوپر جو پیٹرن بننا جس لائک ایویننگ سٹار پیٹرن بن رہا ہے اور ٹی کے پاس اب جو فج بنے گی سپورٹ ھ 한다 وہ یہاں بنے گی سپورٹ دی انہو نائنٹیو راپیس کے راوڈ جو قام ڈو سیکنڈ بانتی ہے سبورٹ جنہو ہوا بانتی ہے سیونٹی نائن راپیس سے لے کے 80 پیس کے راوڈ سوری 80 راپیس کے راوڈ tossorیں جو ہم بات کریں اس کے پاس ریزیسٹین کی جناب تو اس کے پاس ریزیسٹن بناتی ہے فجوا بنے گی ونہند Troy ڈانٹی سوٹیس روپیز کے راؤنڈ اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنے گی ناب ریزسٹین وہ جاں بنے گی ون ہنڈرہ ٹھائٹی سوٹیس کے راؤنڈ تو فیلال جو پیٹران نے وہ ڈاؤن وارڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے وولم کے اندر کافی انکریمنٹ ہے بان ٹونٹی پائنٹ ٹونٹی فائی ملین کا وولم جانت رہا ہے لازٹ کافی انکریمنٹ ہے وولم کے اندر اور اگر ہم بات کریں تو جناب تقریبا تقریبا جناب آپ کے سامنے گراف کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایٹلیسٹ سیونتھ مائے سیونتھ مائے سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ کا ہائیسٹ وولم اس کے اندر جنرٹ ہوا ہے وولم کے اندر کافی انکریمنٹ ہے باقی اب لیکھتے ہیں فیلال جو اس کو پوزیشن ہے وہ ڈاؤن وارڈ کے اندر ہے ایمی سی ڈی آر ایس آئی کو چیک کر لیتے ہیں آر ایس آئی فوٹی ون ہے ویکلی بسیس کو پر آر ایس آئی ویٹ کیا جائے ویٹ این وارڈ کی اسٹریٹیجی بہتر دے گی اگر بائنگ کی ہوئے تو ہول کرنے کی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے جناب تو یہ تھے انڈیس کا ویو اور یہ آپ کے کچھ سٹاکس تھے اور کچھ دو سٹاک میں نے چوز کیے تھے وولمیڈر سٹاک میں سے آپ کے ساتھ وینڈرل شیئر کر دیئے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں